دوستو اگر آپ بھی رتراج گائک وارڈ کو سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیا کچھ ان کی بلے بازی اور ٹیم کی جیت پر پتنی اتکرشہ نے دیا انمول بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رتراج گائک وارڈ اور دھونی میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اائی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ چیننی سپرکنگ اور کولکاتا نائٹ رائیڈر کے بیچ چپوک میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں رویندر جڑے جا اور تشار دیش پانڈے کی گھاتک گیند بازی کے آگے کولکاتا کی بلے باز گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے پوری ٹیم 20 اوور میں نو وکٹ گوا کر کے والے 137 رن بنا سکی ٹیم کی طرف سے سب سے ادھکرن کپتان شریس ایئر نے 32 گیند پر 3 شاندار چوکے کی مدد سے 34 رن بنائے اور کوئی بھی بلے باز کچھ خاص پردرشن نہیں کر پایا تو وہیں چینے کی طرف سے رویندر جڑے جا نے 3 وکٹ جھٹکے تو وہیں تشار دیش پانڈے نے بھی 3 وکٹ اپنے نام کیے اس لکشے کا پیچھا کرنے اوتری چینے کی شروعات بہت چاندار رہی سب ہی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن دکھایا ہے کہ بعد ایک کولکاتا کے گیند بازوں کے دھجیے اڑا کر چینے نے اس مقابلے کو 14.4 اوور میں 7 وکٹ سے اس میچ کو اپنے نام کر لیا ٹیم کی طرف سے ریتوراج گائکوارڈ نے 58 گیند پر نوشاندار چوکے کی مدد سے 67 رن کی جتاؤ پاری کھیلی وہیں شیوام دوبے نے بھی 18 گیند پر 3 خطرناک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے 28 رن بنا کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی چینے کی ادھیاس ایک جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیم کھوشی سے جھوم اٹھا ہر طرف پیلا جھنڈا لہرائے جارہا تھا چاروں کونے سے چینے کے نام کی آواز گونج رہی تھی وہیں چینے کی جیت اور اپنے پتی کا پردرشن دیکھ کر کپتان ریتوراج گائکوارڈ کی پتنی اتکرشا نے دل جیت لینے والا بیان دیا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو ان کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کھولے آم پیار لٹاتے ہوئے گائکوارڈ پر کہا ہے اتکرشا نے ٹیم کی جیت اور اپنے پتی کے پردرشن پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم کو جیت کی بہت بہت بدھائی آج ہماری ٹیم نے یادگار میچ جیتا کھولکاتا جیسی خطرناک ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہے لیکن ہمارے پتی گائکوارڈ نے بہترین بلے بازی کی اور ارد شتک ٹھوکر ٹیم کو یادگار جیت دلائی یہ سب کچھ دھونی سر کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے گائکوارڈ کو کپتان بنایا جس کے وجہ سے آج گائکوارڈ یہاں تک پہنچ بائیں میں جتنی بھی تعریف کروں چینے کے سبھی کھلاڑیوں کی کم ہے آج کا میچ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سبھی کھلاڑی ایسے ہی پردرشن کرتے رہیں اور اس بار بھی ہم آئے پیل کی ٹروفی اپنے نام کریں تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے ریتوراج گائکوارڈ کی پتنی اتکرشہ نے بھی اب ٹیم کی جیت پر خوشی سے جھومتے ہوئے بیان دیا اور جیت لیا ہر کسی کا دل لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ریتوراج گائکوارڈ اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان میچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد